پاگل ہو گیا یہ ہاں تو ویرز کن کن دوستوں نے بابو سار ٹاپ نہیں دیکھا پہنچے تھے ویرز بابو سار ٹاپ پہ تو آئیے آج آپ کو گھر بیٹھے ہوئے بابو سار ٹاپ کے ویو دکھاتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ بغیر اڑے بادلوں سے اوپر جا سکتے ہیں جی ہاں اس وقت ہم بادلوں سے اوپر ہی ٹھہرے ہوئے ہیں یقین نہیں آتا تو چلیے شروع کرتے ہیں اور سردی تو یہاں پہ اتنی ہے آپ باہی نکل نہیں سکتے بغیر پیک ہوئے اگر آپ باہی نکلتے ہیں اور خدا نہ خواستہ یہاں پہ ہوا چل جاتی ہے تو سمجھیں آپ کی کلفی جم گئی باقی چھوڑے بھائی کا سٹائل چیک کریں آپ لوگ بھی کافی سارے آئے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں ٹیوریس پہنچے ہوئے ہیں یہاں پہ سیلفیاں بنا رہے ہیں نیچے بادل ہیں بادلوں سے اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں بہت ہی زوردست ویو ہے میں لفظوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا خوبصورت بھی ہے یہاں پہ لوگ زیپ لائن کا بھی مزہ لے رہے ہیں اتنی کھنڈ میں ویسے زیپ لائن لے رہے ہیں اپنا ہی مزہ ہے یہاں پہ ٹھہرہ نہیں جاتا اور جو ہوا لگتی ہوگی بہت ہی خوبصورت پہاڑ ہیں یہاں کے یہ آج چک کریں کہ بادل بھی اب پناہ مانگ رہے ہیں وہاں ہاں کتنا ہونچا ہو جانا ہے باقی بہت ہی بڑھا زوردست ویو ہے وہی لکھ زیپ لائن کے بھی مزے لے رہے ہیں پہاڑوں کے بھی مزے لے رہے ہیں تھنڈی ہوا کے بھی مزے لے رہے ہیں بندہ انجوائے کرنے کے لئے آتا ہے یہاں پہ بہرل بہت ایڈوینچر ہو رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ گھومنے کا تھنڈی تھنڈی ہوا کھانے کا پیچھے پہاڑ ہیں پرستر لکھے ہوئے ہیں کیا بات ہے کیا ہی خوبصورت پہاڑ ہیں یہ دیکھیں بادل ہم نیچے گھوم رہے ہیں ہم بادلوں سے بھی اوپر آئے ہوئے ہیں مزہ آ گیا بہرل بہت ہی خوبصورت منظر ہے منظر دیکھتے ہیں اگلا بھول جاتے ہیں اتنے خوبصورت خوبصورت سینڈری ہیں اتنے خوبصورت خوبصورت پہاڑ ہیں میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے اتنے خوبصورت پاکستان ہے میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا میں نے پہلے دفعہ آئے ہوں بہت مزہ آ رہا ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے بادلوں سے بھی اوپر آگے پھول انچائی پر آئے ہوئے ہیں پیچھے دیکھ رہے ہوں گے آپ بادل آپ نیچے ہیں اوپر برہ بھی ویسے جمی ہوئی ہے پھگلی نہیں ہے مجھے سانس بھی چڑھی ہوئی ہے انچائی پہ ہے سانس کا یہاں پر پروبلم ہوتا ہے لیکن بہت ہی زبردہ سفیار تو بہت سوم ہے اس ایڈوینچر کا بھی اپنا مزہ ہے یہ ایڈوینچر نہیں کیا تو پھر کیا کیا بیرز بہت ہا رہے ہیں اوپر ایک کالی جیل بھی ہے کوشش کریں گے وہاں پہ جانے کے لیے لیکن وہاں پہ جیپ جاتی ہے پیدل کا راستہ ہے یہاں پہ تو تھوڑا سا چلے تو سانس بھولنا شروع ہو جاتا ہے میں سوچ رہا ہوں دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں اگر بنتا ہے کوئی پروگرام ہم تو آپ کو ربی لے کے چلتے ہیں اوپر بہت ہی زبردہ سکی ہے بہت مزہ آ رہا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا ہے یہاں پہ بادل ہیں پہاڑ ہیں سر سب دشاہ خوبصورت view ہے اس سے خوبصورت میرے خیال میں اگر کوئی خوبصورتی ہوگی تو شاید وہ کی جنت میں دیکھنے کو بلے گی باکہ دنیا میں میرے خیال میں اس سے زیادہ خوبصورتی نہیں ہو سکتی ہمارے قرآنوں کو بھی چاہیے کہ یہاں پہ کچھ انتظام کریں کچھ ایسا ٹیوریسٹ آتے ہیں گھومنے کے لیے کوئی اچھے انتظام ہونے چاہیے ٹھہرنے کے لیے کچھ کیتے ہوں ہیں لیکن اگر انہیں کچھ بہتر کر لیا جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا دنیا سے لوگ آئیں گے دنیا میں ایڈورٹائزمنٹ کرنی چاہیے کہ پاکستان میں چھوٹی ہے بہرحال یہ تو چھلتا ہی رہے گا بہت مزہ آ رہا ہے پہاڑ ہیں برف جمی ہوئی ہے ہر طرف اوپر کا راستہ بتا رہے ہیں لیکن راستہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیب جائے گی کالی جیل پہ تو میرے خیال میں بہت مشکل ہو جائے گی وہاں پہ جانے کے لیے مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے میرے کان بلکل جم گئے ہیں برف کی ایسا جیسے برف ہوتی ہے ساتھ ظاہر ہے ہر طرف برف ہے تو یہاں کا ٹیمپریچر بھی بہت زیادہ گھیرا ہویا مزہ آ رہا ہے بابوسا ٹاپ ابھی آگے بھی لے کے چلیں گے آپ کو آگے جا رہے ہیں گلگت والی سائٹ پہ اور کلاش اور چترال والی سائٹ پہ مزید بھی آپ کو آگے چل کے خوبصورت چیزیں دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ